دوستوں اس بار میں آپ سے اپنے بچپن کی کچھ بھولی پیسری یادیں ساجہ کرنے جا رہا ہوں یہ یادیں میں نے میرے الیبن کے نام سے اپنے چینل پر ڈالی ہیں آپ سے درکواست ہے ریکویشٹ ہے براتنا ہے برہ مہربانی میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھی ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت بہت شکریہ دوستوں آٹھ میرا پسندیر سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ رہا ہے مجھے بچپن سے ہی تصویر بنانے کا بھی شوق رہا ہے یہ تصویر میں نے شاید مجھے کچھ کچھ یاد ہے کہ چوتھی یا پچھے کلاس کا میں تعلیب علم تھا جب میں نے یہ تصویر بنائی تھی ویلکم پور لاؤ چوتھی یا پانچ کلاس کا اس طرح میں اٹھوڈنین تھا اور اور مارڈن پبلک سکول محلہ گزری چھتا امروحہ میں پڑتا تھا مارڈن پبلک سکول محلہ گزری چھتا کے منیجر جناب شہریار نقوی صاحب تھے یہ میرے بچپن کی پہلی تصویر ہے جو میرے چچا مرہوم ریس الدین انسائی صاحب نے ڈابر پورٹری سٹیڈیو امروحہ میں کچھوائی تھی یہ دائے سائیڈ میں میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس کی دوسرے سائیڈ میں میری چھوٹی بہن رانی بیگم بیٹھی ہوئی ہے اور بیچ میں میری بڑی پھوبی پھولو پھول بانو بیٹھی ہوئی ہے یہ میری دوسری تصویر ہے جو اسکول میں پڑھائے کے دوران میں نے کچھوائی تھی اور یہ میری تیسی تصویر محفظ علی سلمانی کے ساتھ ہے جو ہم نے ڈابر پورٹری سٹیڈیو میں جا کر کچھوائی تھی محفظ علی سلمانی اب بومبج میں ہے اور وہی پر کاروبر کرتے ہیں یہ میری تیسی تصویر ڈیئر پارک مورد آباد کی ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کچھوائی تھی یہ میری چورتی تصویر جو ہے یہ میری دوست مکرم علی رمضانی سکندر مرحوی اور شہزاد عالم رائنی کے ساتھ ہے جو ڈابر پورٹری سٹیڈیو کو برابن میں ان کا شوروم تھا اسی پر کچھوائی تھی یہ میری پانچوی تصویر میرے ہمارے گھر میں جو سائٹ میں گور کمرہ ہے باہر کی سائٹ میں اسی کے اوپر کی ہے اور یہ چھٹی تصویر میرے دوست مکرم علی رمضانی کے ساتھ ہے یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس پر میں ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اور یہ پیچھے سے میرے کن پٹی پر مندوگ رکھ کر مجھے کٹے پنے کشکن کر رہے ہیں یہ تصویر میں نے ڈابر فوٹو سٹیڈیو امرہا میں اسی فوٹو کھچوانے کے شوق کے دوران کھچوائی تھی یہ فوٹو محلق اٹرکتار سنگھ میں سلمانی علی مسجد کے سامنے لطیف احمد سلمانی کے مکان کے دربازی کی ہے یہ تصویر ہمارے دادا محروم کے کمری کے کمری کے اوپر چھپے کی ہے یہ تصویر بھی نہیں کی ہے یہ تصویر بھی نہیں کی ہے جسے گل کمری کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جو پورے شہر میں گل کمری کے نام سے مشہور ہے چلیئے اب میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں یہ تصویر اس زمین کے پاس دیر کی ہے جہاں پر ہمارے بھٹے کے ایٹوں کی پتھائی ہوا کرتی تھی ہمارا بھٹے نوگاروٹ پر انسائر بیرکرکس کے نام سے تھا اس کی جو ایٹے پکنے کے لیے پتھتی تھی وہ یہاں پر پتھتی تھی جہاں یہ دیر ہے یہ زمین مہین کی ہے یہ تصویر بھی اسی زمین کے دیر کے قریب کی ہے جہاں پر ایٹے پتھتی تھی یہ ہمارے دوست نیچے نوشاد علی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ مرادات میں کارور کرتے ہیں یہ تصویر بھی مہین پر یہ ہے اسی زمین پر کی ہے یہاں پر ہم اس تصویر میں یہ دکھانے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں یہ تصویر ہمارے دوست مکرم علی رمضانی سکندر عمروی کے ساتھ ہے بائیں کے کوئیں کی ہے بائیں کے کوئیں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ کوئیں یہ ایک رات میں جنو نے بنایا تھا یہ تصویر بھٹے قریبی زمین کی ہے اس زمین کی ہے جہاں ایٹوں کی پتھائی ہوتی تھی اسی دیر کی تصویر ہے یہ تصویر سوٹ ندی کے پلپے کی ہے جہاں پر سو سال پیزلے ٹرین ڈو بھی تھی یہ تصویر بھی بائیں کی کوئیں کی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جنو جنناتوں نے ایک رات میں بنایا تھا یہ تصویر تینوں بائیں کے کوئیں کی ہیں یہ تصویر بائیں کی کوئیں کی ہے اور یہ باقی تصویر اسی دیر کے پاس کی ہیں جہاں ہمارے ایٹوں کی پتھائی ہوتی تھی بھٹے کی ایٹوں کی پتھائی ہوتی تھی یہ تصویر مرد آوات اسٹیشن کی ہے جس میں میرے دوست مکرم آرلی رمضانی سے کندر امر ہوئی ہے یہ تصویر مرد آوات میں ایک کوٹھی کے باہر کی ہے جس میں میرے دوست شہزاد علی رائنی ہے اور اس کا بھٹی جا ہے ساتھ میں یہ تصویر بھی مرد آوات کی اسٹیشن پر کی ہے یہ تصویر ڈابر پروفٹری اسٹیو کے بہر برابر میں اس کی دکان کی ہے یہ تصویر ڈابر اسٹیو کے مالک آشش آشش کے اسکوٹر کی ہے اور یہ تصویر آئی ایم کالیج امروحہ کے سامنے کھڑی ہوئی ایک بس کی ہے یہ تصویر سلمانی و آلی مسجد محلق اڈراب اکتاور سنگھ امروحہ کی ہے یہ تصویر بان ندی کے پل کی ہے جہاں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ تصویر مدعب میں کھڑی ہوئی ایک کار کے قریب کی ہے یہ کار روٹ پر کھڑی ہوئی تھی اس پہ ہم نے ہاتھ رکھ کر پوٹو کی چوایا تھے یہ تصویر بھی بان ندی کے پل کی ہے یہ تصویر دیئر پارک مرد آباد کی ہے یہ تصویر عیدگاہ امروحہ کے باہر کی چبوترے پہ کی ہے یہ تصویر باب و مقبول احمد پورو چیئرمن امروحہ سابق چیئرمن امروحہ کی کوٹی کے باہر آزاد روٹ پہ کی ہے یہ تصویر فیضان انٹر کارٹ روٹ کے سامنے ایک باگ میں کی ہے یہ تصویر شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر لگنے والے عرص میں عرص کے ایک اسٹیو کی ہے یہ تصویر بھی عرص میں لگنے والے ایک اسٹیو کی ہے یہ تصویر جاؤ مزید مراد آباد کی ہیں یہ تصویر جاؤ مزید مراد آباد کی ہیں یہ تصویر کارٹ روٹ پہ موجود امروحہ پریس کے پیچھے پجاوہ کی ہیں یہ تصویر بھی تینوں کارٹ روٹ پہ موجود پجاوہ کی ہیں یہ تصویر ایکٹریس نشہ کی ہے یہ باقی تصویریں ایک ٹیلی فلم سر ایام کے دوران کھیچی ہوئی ہیں جس میں ایک ٹپوری کا کردار مجھے ادا کرنا تھا یہ تصویر کلیر شریف جاتے ہوئے راستے میں روکی کے اسٹیشن کی ہے جس میں میرے چھوٹے بھائی ناکٹر شہادت موجود ہیں میرے ساتھ میں یہ تصویر واسد امروحہ کی ہے اور یہ یہ تصویر ڈابر پوٹو سٹیوڈیو میں کی ہے یہ تصویر میرے دوست مکرم علی رمضانی سکندر مروحی کے ولیمی کی ہے جو میرے چھوٹے بھائی ناکٹر محمد شادت اور میرے پیچھے کڑے ہوئے ہیں یہ تصویر آڈیو کیسٹ بیتابی کی ریکارڈنگ کے دوران آنیال اسٹیو لشمی نگر دہلی کی ہے جس میں آنیال اسٹیوڈیو کے مالک رمیشو نیال میرے چھوٹے مہترم دلشاد امرووی تباہی کے ہیرو شاکیل امرووی میں خود موجود ہوں برابر میں ان کے اور یہ اس آئلبیم کی فیمیل سنگر نپر شرمہ میں خود بیت میں میں موجود ہوں اور سائٹ میں شاکیل امرووی صاحب اس کے برابر میں پلے بیکس سنگر انہت کمار شرمہ جی اور میرے استاد مہترم پرشاد امرووی صاحب موجود ہیں اس تصویر میں میرا بابا کے آلبیم کے دورانے ایک گیت گاہ تہوے میری تصویر ہے یہ سب اونیال اسٹیڈیو جیشمی نگر دہلی کے ہیں یہ تصویر میرے استاد مہترم دلشاد امرووی صاحب کے گھر کی ہے اور یہ تصویر میرے استاد مہترم دلشاد امرووی صاحب کے گھر کی ہے جنہوں نے بیتابی میں کی ریکارڈنگ کمپوزنگ بھی کی ہے یہ ان کے دولت کا دیکھئی ہے موسیقی 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 موسیقی